موسیقی ویسے تو دنیا میں موجود ہر شہر کسی نہ کسی معاملے میں انوکہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے شہر بھی ہوتے ہیں جو کسی خاص وجہ سے سبھی کی نظروں میں آ جاتے ہیں یہ وجہ اتنی انوکی ہوتی ہے کہ یقین کرنا مجلس ہوتا ہے کہ ایسے شہر سچ میں موجود ہیں بھی ہی یا نہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دنیا کے ایسے ہی کچھ یقین نہ کر پانے والے شہروں کے بارے میں دنیا کے آگئی چھوڑ نورٹ پول میں بسا سوہل بارڈ ناروے کے اندر آنے والے سوہل بارڈ میں موجود ہے لونگ ایر بین اس ڈاؤن میں ایک عجیب کانون ہے اس جگہ پر آتیگار ایک طور پر کوئی مر نہیں سکتا یہاں شمچان گھارتو ہے لیکن پچھلے ستر سال سے اس کا استعمال نہیں ہوا ہے اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ کو حسیہ جائے گی دراصل یہاں کے تاپمان کی وجہ سے ڈیڑ بوڑی سر نہیں پاتی ہیں جن کی وجہ سے کئی جنگلی جانور ان سے آ کر شیط ہو کر ڈاؤن میں آ جاتے ہیں اس ڈاؤن میں جب ایسا لگتا ہے کہ کسی کی موت ہونے والی ہے تو اسے پلین سے ناروے مین لینڈ میں پہنچا دیے جاتا ہے ویسے تو یہ نورمل ہے کہ کوئی شہر دو دیشوں کی بیچ جاتا ہے لیکن سوزلینڈ کے اندر آنے والے جرمن ہیں بیو سنجین ایم ہوچھین اس سے تھوڑا الگ ہے یہ ایسا اکیلہ جرمن شہر ہے جہاں سویس کرنسی کا استعمال ہوتا ہے یہاں دونوں دیشوں کے پوسٹل پورٹ کا استعمال ہوتا ہے اتنا ہی نہیں یہاں کے ناغری دونوں دیشوں کے پون نمبر استعمال کرتے ہیں یہ ہے الاسکا کا وی ٹی ای شہر ایک ہی چھت کے نیچے پورے شہر کو بسایا گیا ہے دراصل یہ پورا شہر چودہ تل کے بیلڈنگ میں بسا ہے اس میں ہر طرح کی دکانوں کے علاوہ پولیس سٹیشن ہسپیٹل اور چھٹ بھی موجود ہے اس شہر کی جنسنگ کے دو سو بیس ہے اس شہر کو اس لیے بسایا گیا تھا تاکہ لوگ تھنڈ سے اپنے بچا اور سستے طریقے سے کر پائیں الگ الگ رہنے پر پچھلی کا خرد زیادہ ہوتا ہے ایسے ہمیں اس شہر کے ذریعے پیسے بجا جاتے ہیں امریکہ کے مشینگن میں موجود ہے یہ نرک اس کا نام محیل کیسے پڑھائی یہ تو نہیں معلوم لیکن یہاں کے ناغری اس جگہ سے کافے خوش ہیں یہاں آنے والے ٹوریس نرک کے دروازے پر خوشکوشی کھڑیوں کو تدبیریں کھچواتے ہیں ویسے ہی چینی لوگوں کسی بھی چیز کی نگل بنانے میں ایکسپرٹ مانا جاتا ہے سامانوں سے اتر چین نے پورے آسٹریہ کی ایک گاؤں کی ہی نگل بنا ڈالی ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ بینہ کہیں باہر جائے اپنے ہی دیش کے اندر بھی دیش کا مزہ لے پائیں یہاں چار سے لے کر ہر چیز سوہوبو آسٹریہ کی گاؤں سے ملتی جلتی ہے بات اندر یہ ہے کہ یہ نگلی گاؤں آسٹریہ حاصلی گاؤں سے کافی مہنگائے کلیپونیا کے سلیپ سٹیٹی کو لوگ امریکہ کا آخری آزاد شہر کہتے ہیں یہاں لوگ بینہ پانی بیجلی کے رہتے ہیں یہاں لوگوں کے گھروں کا کوئی ایڈرد بھی نہیں ہے نہ لوگوں کو ٹیک بننا پڑتا ہے نہ ہی ایڈرینڈ دینا پڑتا ہے ساؤت اکنیشیاں میں اس منتماڑا شہر آج بھی اتیاز کی جلک دکھاتا ہے انیس سو سبتر کے دور میں یہاں کے لوگ گھپاؤں کی طرح گھر بنا کر رہتے تھے آج بھی اس شہر میں گھپاؤں جیسے گھروں میں لوگ رہتے ہیں